السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر سات سو پچیس لوک ڈاؤن میں عامال مشورے کی حقیقت دعوتی کام اور استقامت فتنے کی حقیقت دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد لوک ڈاؤن میں کیا کرے آج سارے عالم کے دعوتی کام کرنے والے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں جواب مرکز نظام الدین کے بزرگوں نے مشورہ کر کے یہ فرما دیا کہ لوک ڈاؤن کے برخواست ہونے تک کوئی ساتھی اجتماعی دعوتی کام نہ کرے نہ سہروزہ نہ خروج وغیرہ ہاں انفرادی عامال خوب جم کر کرے نمازوں کی پاوندی انفرادی عامال تعلیم و تربیت خوب دعاؤں کا احتمام ہر قوم کے غریبوں محتاجوں کی دیکھبال کرنا ان کو کھانا کھلانا مسافروں کی ہر قسم کی مدد کرنا بے روزگار کو کام دینا کام دلوانا الحمدللہ کے تبلیغ والے اور عام مسلمانوں نے بہت مدد کی راستوں پر چلنے والوں کو کھلایا اسٹیشنوں بس اسٹینڈ پر ہر جگہ لوگوں کو کھلایا پلایا اور بہت مدد کی اللہ قبول فرمائے پلازمہ کے لئے خون کا عطیہ بھی دیا دعی اللہ انسانیت پر رحم کرنے والا ہوتا ہے سب انسان اس کے کمبے اور قبیلے والوں کی طرح ہوتے ہیں اسی طرح کام کی سہولت کے لئے جمعیت العلماء ہند بھی موجود ہے جس نے ملک کے کونے کونے سے تبلیغی محروسین کو ڈھونڈ کر ان کی رہائی کا انتظام کیا اللہ تعالی جمعیت سے منسلک سارے علماء کرام اور عراقین کو جزائے خیر عطا فرمائیں مالی تعاون کے ذریعے جمعیت کو مضبوط اور مستحکم بنایا جائیں دعوتی نقل و حرکت کے لئے اپنے اپنے ملک کے ذمہ داروں کے مشورے پر عمل کریں اس لئے کہ ملک کے ذمہ دار ہر کام مرکز نظام الدین کے امیر محترم حضرت جی مولانا محمد سعید صاحب دامت و برکاتہم اور ان کی شورا کے مشورے پر سو فیصدی عمل کرتے ہیں اس لئے کسی فرد کی اس کی اپنی ترتیب و ترغیب پر نہ کان دھرے اور نہ ہی اس کی تقریر پر عمل کریں مشورے کی حقیقت لفظ مشورہ اور لفظ شورا عربی زبان میں شرکت العصل شورا سے ماخوض ہیں جس کا معنی چھتے میں سے شہد نکالنے کے ہیں گویا کہ مجلس شورا ہم نزل شہد کے چھتے کے ہیں جس سے مقصود ایسی عمدہ رائے کا معلوم کرنا ہے جو عمدگی اور شیرینی میں شہد کی ماند ہو اور جس طرح شہد شفائے امراض ہیں اسی طرح عمدہ رائے بھی مشکلات اور محلقات سے بچنے کا کام دے اور ندامت اور حسرت اور پریشانی اور پشیمانی سے آفیت نصیب ہوں حدیث شریف میں ہے کہ مشورہ ندامت سے محفوظ ایک قیلہ ہے اور ملامت سے امن ہے فائدہ مشورے کا فائدہ یہ ہے کہ مشورہ کرنے سے مسئلے کے تمام پہلو روشن ہو جاتے ہیں اور اطراف و جوانب کی چھوٹی اور بڑی چیزیں نمودار ہو جاتی ہیں مجلس مشاورت میں سبھی طرح کے ساتھی ہوتے ہیں کوئی زیرائے اور ہوشیار ہوگا تو کوئی صاحب تدبیر اور تجربے کار ہوگا نیرے کوئی شخص کتنا ہی آقل اور ہوشیار کیوں نہ ہو مگر میدان کاریزار کا تجربے کار نہ ہو تو کسی بھی مہم میں تنہا اس کا مشورہ نہ تمام ہوگا بہتری اسی میں ہے کہ صاحبِ اقل اور صاحبِ تجربہ دونوں قسم کے ساتھیوں سے مشورہ کر کے مہم شروع کی جائے بقول کسی کے رائے مثل تاریخ شب کے ہے جس کے اطراف تاریخی اور اندھیرہ ہیں اور وہ تاریخی بغیر صبح کی روشنی کے زائل نہیں ہو سکتی پس لوگوں کی رائیوں کے چراغوں کی روشنیوں کو اپنی رائے کے چراغ کی روشنی کے ساتھ ملا لے تاکہ تیرے چراغ کی روشنی بڑھ جائے مطلب یہ کہ ایک چراغ کی روشنی کم ہوتی ہے اور بہت سے چراغ مل کر روشنی خوب ہو جاتی ہے جس کی برکت سے کوئی چیز تاریخی اور اشتباہ میں نہیں رہنے پاتی بہت سے چراغوں کی روشنی جمع ہو کر تیز تر روشنی بن جاتی ہے اور وہ دور دور تک پہنچ کر رہے گی مگر شرط یہ ہے کہ اقل کے چراغ کو اخلاص اور تقوی اور امانت اور دیانت کے تیل سے روشن کیا جائے لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی چراغ میں خودگرزی اور حسد اور پارٹی بندی اور قوم پرستی کے تیل کا کوئی ایک قطرہ بھی شامل ہو جائے تو اس چراغ میں سے سوائے دھوئے کے اور کچھ نمدار نہ ہوگا دھوئے کی تاریکی کے علاوہ اس کی بدبو بھی الہدہ رہی فائدہ کسی اللہ والے نے سچ کہا عاقل کا فرض یہ ہے کہ اپنی رائے کے ساتھ اور اقلا کی رائے کو بھی ملا لے اور اپنی عقل کے ساتھ حکمہ کی عقلوں کو بھی جمع کر لے کیوں کہ تنہا رائے بساوقات لگزش کا شکار ہو جاتی ہیں اور تنہا عقل بساوقات گمرا ہوتی ہیں اور حکمت کے موٹیوں میں سے ایک موٹی یہ بھی ہے کہ مشورہ تیرے لیے راحت ہے اور تیرے غیر کے لیے بوجھ کسی حکم اور دانا کا قول ہے ہر چیز محتاج عقل ہے اور عقل محتاج ہے تجربوں کی اسی وجہ سے کہا گیا کہ زمانے کے تجربے پوشیدہ چیزوں کے پردے اٹھا دیتے ہیں یعنی مشورہ اسی وقت سود مند ہوگا جب عقل کے ساتھ تجربہ بھی ہو اور اسلام کی قلید تسحیہ نیت اور حسن زن اور حسن تدبیر ہے جس جماعت یا جن حکمرانوں اور سیاست دانوں میں للہیت حسن زن اور حسن تدبیر نہیں وہ قوم کے بھیڑیوں سے کم نہیں اپنی کرسی کے خاطر کروڑوں عوام کے مستقبل تباہ اور برباد کر کے چھوڑ دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی مجلس مشاورت اللہ کی نصرت اور تائید سے محروم ہوتی ہیں نہ ان کا دین معتبر ہوتا ہے نہ ایمان دعوتی کام اور استقامت چونکہ دعوتی کام کار نبوت ہے اس لیے امتحان کے طور پر بساوقات احوال نبوت سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے دعوتی کام والے مختلف علاقوں میں مختلف حالات میں اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں ہم ہر ایک کے میسج کا جواب نہیں دے سکتے قسطوں کو غور سے پڑھیں اللہ تعالیٰ راہ دکھائیں گے مدد فرمائیں گے انشاءاللہ بھوک پیاس جان اور مال کا نقصان تجارتوں میں خسارہ جان مال اور اولاد کے چھنجانے کا خوف ملازمتوں اور رشتوں میں درار کا فکر بہرحال کسی نہ کسی طور پر کچھ نہ کچھ فتنے اور آزمائشیں دعی علی اللہ کو گھیرے ہوئے رہتی ہیں صحیح حدیث میں ہے مومن آزمائشوں میں مبتلا رہتا ہے لیکن دستور عالمگیری کے مطابق بندے پر اتنا ہی بوجھ ڈالا جاتا ہے جتنا اس میں سہنے کی طاقت ہوتی ہے لیکن دعی کے ساتھ جو مسائب پیش آتے ہیں ان میں ایک عجیب سی لطف اندوزی رکھی ہوئی ہوتی ہے اور اگر دعی علی اللہ ان پریشانیوں کو اللہ کی طرف سے توفہ اور نعمت تصور کرتا ہے اور صبر اور تحمل کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا اور اپنے مقصد دعوت پر قربانی اور اطاعت کے ساتھ جمع رہتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ایسی ہی شامل حال ہوتی ہے جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوتی رہی اس لیے کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمع دے گا لفظ ان شرطیہ ہے یعنی تم دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا تم چھوٹے تمہاری مدد چھوٹی اور اللہ بڑے اور اللہ کی مدد بڑی تم اپنی چھوٹی حیثیت سے دین کی مدد کرو تو اللہ تعالی اپنی عالی شان کے اعتبار سے تمہاری مدد فرمائے گا یہی نہیں بلکہ انجام کے اعتبار سے تم ہی غالب رہو گے فرمایا اینسرکم اللہ فلا غالب لکم اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا لطیفہ دعوتی وریانی فتنے اور آزمائشوں کی یخنی کے بغیر ہرگز نہیں بن سکتی فتنے کی حقیقت عام طور پر فتنے اور فساد کے معنی یہ سمجھے جاتے ہیں کہ کسی بات پر دو گروہوں یا جماعتوں میں تقرار ہو جھگڑا ہو پھر فریقین کے مستعید آدمی اینٹ پتھر لاتھی بھالو اور تلوارو اور بندوق کو استعمال کرے ایک دوسرے کے سر پھوڑے اور اس طرح آتش دل کی غزبناک آگ کو ٹھنڈا کرے لیکن قرآن مجید کی اسطلح میں اس فتنے کا مفہوم اس قدر تنگ نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت سے اخلاقی جرائم بھی اس کے تحت آتے ہیں خود قرآن مجید ہم کو بتاتا ہے کہ فتنے اور فساد سے کیا مراد ہیں لغت میں فتن کے معنی ہے سونے کو تپا کر دیکھنا کہ سونا کھرا ہے یا کھوٹا اس لغوی معنوی کے اعتبار سے یہ لفظ انسان کے آگ میں ڈالے جانے پر بھی بولا جاتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے جس دن وہ آگ پر بھونے جائیں پھر مجازن اس سے ہر وہ چیز مراد لی گئی جو انسان کو امتحان اور آزمائش میں ڈالنے والی ہو مال اور دولت اہل و عیال کو بھی فتنہ کہا گیا وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً جان رکھو یقیناً تمہارے مال اور اہل و عیال فتنہ ہیں راحت اور مصیبت کو بھی فتنہ کہا گیا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً اور ہم تمہیں آزمائیں گے راحت اور مصیبت کے ذریعے یعنی فتنوں کی کئی شکلیں ہیں اور ہر شکل ایک مستقل امتحان اور آزمائش ہے ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورُ الرَّحِیبُ پھر تیرا رب ان لوگوں کے لیے جو فتنے میں ڈالے جانے کے بعد اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل گئے اور جنہوں نے حق کے خاطر سخت جد و جہت کی اور راہ حق میں ثابت قدم رہے یقیناً تیرا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا ہے وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ لیکن حرم کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ برائی اور کوئی نہیں اور فتنہ قتل سے زیادہ بری چیز ہے اے ایمان والو ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور نبر و آزمائی کے لئے تیار رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو پائدہ سبر کرو یعنی طاعت کے اختیار کرنے میں اور شہوات اور لذات کے طرق کرنے میں جہو مال اور چہ کے نہ ملنے پر اپنے نفس کو مضبوط اور ثابت قدم رکھو سابرو کے معنی ناغوار اور نامسعید حالات میں ڈٹے رہنا ہے یہ سبر کی سخترین صورت ہے اس لئے اسے علہدہ ویان فرمایا مہاد آرائی کے لئے پڑھاؤ ڈالنا اسے ریباد بھی کہتے ہیں احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے اللہ کے راستے میں ایک دن کا پڑھاؤ ڈالنا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہیں دنیا میں جتنی چیزیں ہیں مال اور اسباب کے ساتھ ساتھ عامال بھی شامل ہو گئے ہیں یعنی اللہ کے راستے میں ایک دن کا پڑھاؤ اور اس کا عجر و ثواب دنیا بھر کی چیزیں بنسبت مال اور بنسبت عامال سب سے عظیم اور عالی ہیں علاوہ عزی حدیث میں مکارہ یعنی ناغواری کے حالات میں مکمل وضو کرنا مسجدوں کو دور سے چل کر جانا اور نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹے رہنے کو بھی ریباد کہا گیا ہے صحیح مسلم اللہ تعالی انسانیت کو کرونا کی وبا سے محفوظ فرمائے اور انسانیت کے عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين